اسٹریٹ ایم چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں ہوں تاریخ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جنوبی پنجاب کے اکلوتے ہل سٹیشن فورٹ منرو تک پہنچنے کے لئے کئی راستے ہیں سب سے سیدھا اور آسان دلکش راستہ رحیمیر خان سے زہر پیر کوٹ مٹھن زلہ راجن پور تاثیل فاضل پور محمد پور گیام پور زلہ ڈیرہ غازی خان دربار سخیر سرور کہ بلوچستان سے آنے والے سیاہ لورا لائی اور میفتر اور رکنی سے ہوتے ہوئے فورٹ منرو پہنچ سکتے ہیں ملک پاکستان میں سیاحت کے تمام لوازمات موجود ہیں جنوبی پنجاب کی بات کریں تو یہاں موجود سہرہ میدانی علاقے پہار تاریخی اور ثقافتی ورسہ ہل اسٹیشن اجائب گھر پرے جھیلیں اور دریائی بند اس کی تیگی سیاحتی شناک کو اجاگر کرنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں پر فضا سیاحتی مقام فورٹ منرو پنجاب کے شہر ڈیرہ غازی خان سے تقریباً پچاسی کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں اور ملتان سے اس کا فاصلہ تقریباً ایک سو پچاسی کلومیٹر بنتا ہندے پہاڑی علاقے یا ہل اسٹیشن کے حوالے سے ڈیرہ غازی خان کا یہ علاقہ ایک خاص پہچان رکھتا ہے فورٹ منرو کے دلکش نظارے سب کو اپنی جانب کھینچ لیتے ہیں بلکھاتی ہوئی سڑکیں فورٹ منرو جانے والوں کو نیت نئے مناظر سے آشنا کرتی ہیں یہ کوہ سلمان کا خوبصورت پہاڑی سلسلہ ہے جو سطح سمندر سے چون سٹھ سو ستر فٹ کی بلندی پر واقع ہے اس پہاڑی راستوں پر سفر کے دوران پورا علاقہ ایک وسیع و عریض اوپن ائر تھیٹر کی ماند نظر آتا ہے یہاں تک پہنچنے کے لیے جپان اور پاکستانی انجینئرز کے تیار کردہ سٹیل پول نے آٹھ گھنٹے کا دشوار راستہ نوے منٹ تک محدود کر دیا ہے کمال مہارت سے بلکھاتے راستوں کو آٹھ مقامات پر پولوں کے ذریعے جوڑا گیا ہے جس کے پیلر کی لمبائی ایک سو پچاس فٹ تک بلند ہے جن پر تعمیر کی گئی سڑک گول دائروں کی شکل میں اوپر جاتی ہے اس پول کی تعمیر کا مقصد بلوچستان اور پنجاب کے درمیان ایک راستہ قائم کرنا تھا جس کے ذریعے قلعہ سیفولہ تک رسائی ممکن ہو دوستو یہ ایشیا کا دوسرا بڑا اسٹیل پول ہے فورٹ منرو ڈیرہ غازی خان کے انتہائی مغربی جانب پنجاب اور بلوچستان کے سنگم پر واقع ہے اس شہر کی بنیاد انیسویں صدی کے آخر میں انگریز افسر رابرٹ گروز سنڈیمن نے دریافت کیا تھا اور اس کا نام اس وقت کے ڈیرہ جات ڈیویزن کمیشنر کرنل اے اے منرو کے نام پر رکھا گیا تھا برطانوی حکومت نے جنرل سنڈیمن ہی کے ذریعے نہ صرف خان آف کلاس سے مذاکرات کیے اور بلوچ قبائل کے سرداروں کی معلوم آمنت کی بلکہ شورچ زدہ علاقوں کو انگریز حکومت کے اندر ایک پورا من علاقہ بنانے میں اہم کردار بھی ادا کیا سن اٹھارہ سو چھاسٹھ میں جب انہیں ڈیرہ غازی خان کا ذلی افسر تائنات کیا گیا تو انہوں نے مقامی قبائلوں پر اپنی شخصیت کی ڈاک بٹھا دی سن اٹھارہ سو اکتر کی کوٹ میٹن کانفرنس میں انہیں پنجاب اور سندھ کے صبائی حکومتوں کی طرف سے کوہ سلمان کے مری بکٹی اور مزاری قبیلوں سے متعلق سیاسی فیصلوں کا حق دے دیا گیا سے انہی علاقوں پر ان کا کنٹرول مضبوط ہو گیا انگریز چونکہ سرد علاقوں سے آئے تھے تو برے صغیر پاکو ہند میں پڑنے والی شدید گرمی ان کی برداشت سے باہر تھی لہٰذا انہوں نے برے صغیر کے طول ورز میں ٹھنڈی جگہیں تلاش کی جو زیادہ تر پہاڑیوں پر تھی تلف پرفضہ مقامات دریافت کے بعد ماہ تک رسائی کے لیے راستے سڑکیں بنانے کے علاوہ ان جگہوں پر دفاع تر ریائش کے لیے گھر تفریق گائیں کھیل کے میدان اور دیگر بنیادی ضروریات زندگی پہنچائی گئیں آزادی کے بعد یہ علاقہ لغاری قبیلے کے حوالے کر دیا گیا اسی وجہ سے آج اسے بلوچی زبان میں تومن لغاری بھی کہا جاتا ہے فورٹ منرو کو جنوبی پنجاب کا مری بھی کہا جاتا ہے فورٹ منرو سے چند ہی کلومیٹر دور اناری نام کی جگہ ہے جہاں آپ بادلوں سے اٹکھیلیاں کر سکتے ہیں یہاں آپ بادلوں سے اوپر اور بادل آپ کے نیچے ہوتے ہیں کھانے کی بات کریں تو یہاں کی سب سے مشہور سوغات متن سجی ہیں فورٹ منرو میں اب کئی نئے ہوتیل اور لاجز بھی کھل گئے ہیں علاقے کے لوگوں کی مہمان نوازی کا کوئی جواب نہیں ہے بلوچ اور سرائے کی ویسے بھی اپنی مہمان نواز طبیعت کی وجہ سے خوب جانے جاتے ہیں جب جنوبی پنجاب میں سورج غزب کی گرمی برساتا ہے تو عوام کی بڑی تعداد اس پرفضہ اور ٹھنڈے تفریحی مقام کا رخ کرتی ہے یہاں کا سب سے حسین مقام دماث جھیل جو ہر سو اپنی خوبصورتی اور دلکشی حسن کے جلوے بخیرتی ہے نقشے پر انسانی گردے کی شکل میں دکھنے والی دماث جھیل سردیوں میں سکر جاتی ہے جبکہ برسات اور گرمیوں کے موسم میں اس کا جوابن دیکھنے والا ہوتا ہے دوستو یہ ہے فورڈ منرو کی معلوماتی ویڈیو نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ ہسٹری ٹائم چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اللہ حافظ ویڈیو سر Idea سر کے پہنچotz سر سوکتی بھٹائی سر آنے والی سر دوست تاکہ ہماری ہر 20%. سرے واپر 50%. سرک کی شکر موسیقی